بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدن علمہ ربی زدن علمہ ربی زدن علمہ السلام علیکم آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئے ہیں اور وہ ہم یونیورسٹی میٹس میں سے دوسرے بندے کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں جس کا نام ہے جارج پیل یہ جو ہے ففٹین ایٹی ففٹی ایٹ میں وہ پیدا ہوا اور ففٹین نائنٹی سیون میں وہ اس کا ڈت ہوئی لیکن یہ ڈیٹ کنفارم نہیں ہے اس لئے اس نے میں انڈرلائن بھی کر چکا ہوں اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلو کہ اس نے کیا کچھ کی ہے سب سے پہلے جو ہے اس نے ایک گروپ بنایا تھا لوگوں کا اور وہ کون سے لوگ تھے اس کے ساتھ کچھ ڈیسولیوٹ لوگ تھے مطلب آیاش لوگ ان کے پاس تھے ان کا مقصد کیا تھا ان کا مقصد یہ تھا کہ ڈراما لکھنا اور ڈراما سے پیسی کمانا اور پھر عیش کرنا زندگی گزارنا اور اس کے اوپر مطلب آیاشی کرنا کہ جو ہے وہ نہ صرف ایک رائٹر تھا بلکہ ایک زبردست ایکٹر بھی تھا کون جارج پیلے ٹھیک ہے اور اس نے کتنے ڈراماز لگی تقریباً اس نے ہاپ ڈیسنڈ ڈراماز لگی یہ آپ کے ام سی کیوز بھی ہو سکتے ہیں کہ اس نے کتنے ہاپ ڈیسنڈ ڈراماز اس نے لگی ہیں اور اس کا جو ارنسٹ ورک ہے وہ کون سا ارنسٹ کا مطلب اس کا جو مشہور ورک ہے اس کی وجہ سے کوئی شہورت ملی ہے تو وہ ہمارے پاس ہے یہ اس نے کب لگی کہ اس نے پیفٹین ایٹی فور میں لکھا تھا اور یہ کس چیز کے بارے میں ہے یاد رکھے گا اسی وی ٹائم پہ اس نے مکمل طور پہ اس ڈرامے کے اندر کو کونیلزبت کا ہی تعریف ہے اس نے کی اور اس نے یہ ایک یولگی ہے یولگی کا مطلب یہ ہے یہ آپ کو ڈیفینیشن میں بھی آ سکتا ہے کہ وٹیز یولگی فگرز آس پیچ میں بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ the formal expressions of phrase یعنی ایک بندے کو formally اس کے تعریفے کرنا یعنی اچھے لفاظوں کے ساتھ کسی کے تعریفے کرنا اور اس کا جو سب سے مشہور پلے ہیں وہ کونسا ہے اس کا سب سے مشہور پلے ہیں ڈیویٹ او این ڈا بیٹ شیبہ تو ڈیویٹ آپ لوگ جانتے ہیں حضرت دعود علیہ السلام کے بارے میں بات ہیں این بیٹ شیبہ جو ہے جو کہ سلمان علیہ السلام کا ماں ہیں جو کہ آپ کو محمد اس کے بارے میں اس نے ایک پلے لگی 15 99 میں ٹھیک ہے یہ پلے جو ہے یہ اصل میں اس نے کیا کیا اس پلے کے اندر حاصل بات یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ بیوٹیپل ان انٹرسٹنگ لائنز بھی ہیں اس پلے کے اندر بہت زبردست لائنز ہیں یعنی کیسے زبردست یعنی حاصل اس میں کیا بات ہے جس طرح مار لو اور یہ بندہ خود پیل وہ کیا کرتے تھے وہ بلینک ورس کو میوزیکل کوالیٹی اس کے اندر لاتے تھے بلینک ورس کو مطلب اس میں اس میں ایک خوچہ سے تقنیق کرتے تھے کہ وہ پھر میوزیکل کوالیٹی شو کرتا تھا اور یہ والا تقنیق ان دونوں نے جنریٹ کی اور پھر اس نے اس تقنیق کو مکمل کس نے کی اس تقنیق کو پھر شیکسپیر نہیں مکمل کی تھی ٹھیک ہے تو میرے خیال میں آپ کو تھوڑا بہت سمجھائی ہوگی کہ جھارچ پیل کے بارے میں کہ یہ ہمارے پاس کون تھا اور اس نے کیا گی یونیورسٹی ویٹس میں سے تھا ٹھیک ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں اس کے ٹکر کا کوئی بندہ نہیں تھا سوائے کہ اس کے کرسٹے فرمارلو کا جو وہ ان کا لیڈر ہے تو یہ تھا ہمارا لیکچر اگر آپ لوگ کا کوئی سوال وغیرہ ہو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ بکس میں ہم آپ کے کو انٹرٹین کریں گے کوئیسٹن نہ بھی ہو ہمیں بتائے کہ آپ کو ہمارے ویڈیو کیسے لگی تھینکیو سوئے نمچ اللہ حافظ